بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ڈاکٹر آئیزا موسیل باب کر رہی ہوں I am working as a gynecologist and obstetrician for the last 10 plus years in Latif hospital جوہر ٹاؤن لاہور میں and now I have started working in عمر hospital and cardiac center جوہر ٹاؤن برانچ اور آپ میرے سے کسی بھی قسم کے gynec and obstetric کے مسئلے پہ رجوع کر سکتے ہیں میں لیپروسکوپک پوری ٹیم ہے ہماری ہم لیپروسکوپک سرجریز پرفارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ every kind of surgery اور کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہو concern کسی بھی معاملے میں آپ رجوع کر سکتے ہیں ان دونوں hospitals میں through all our doctors کے ذریعے اب جو میں سب سے پہلے آج کل ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جیسے ہم پیشنٹ کی انویسٹیگیشنز کھراتے ہیں بے شک وہ انفرٹیلیٹی کے لیے یا سب فرٹیلیٹی کے لیے ہمارے پاس آئی ہے یا اس کی روٹین انویسٹیگیشنز ہم کھراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرولیکٹن کا لیول ریز آتا ہے اور پیشنٹ کو بھی پتا لگ جاتا ہے اپنی رپورٹس دیکھنے کے بعد کہ میرا لیول ہائی آئے ہوئے تو وہ پوچھتی راکٹ صاحب یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے تو یہ پرولیکٹن ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ ہمارے پچٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اس میں کچھ فیزیولوجیکل کنڈیشنز بھی ہیں جس میں پرولیکٹن ریز ہوتا ہے جیسے کہ سٹریس کی وجہ سے ریلیز ہو جاتا ہے اگر ہم ایکسیسیو ایکسرسائز کریں گے اس کے وجہ سے ریلیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نپل سٹیمیلیشن سے ریلیز ہو جاتا ہے اور انٹیریر چیسٹ وال کی جو بھی ایریٹیشن ہماری کاؤس کریں جیسے کہ سرجیکل سکار ہیلنگ ہوتی ہے یا فیمیل سٹائٹ برا جیسے پہن لیتی ہیں اس کی وجہ سے پرولیکٹن کا لیول ہائے ہو جاتا ہوتا ہے پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور پھر کچھ ایک ہماری تھائرائٹ کا ہے ہائپو تھائرائڈیزم جس میں کہ ٹی ایس ایچ کا لیول جو ہوتا ہے وہ ریز ہو جاتا ہے تو اس میں جب وہ ریز ہوگا تو پھر جو ہارمونز ٹی 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 فور کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا پلیکٹن کا لیول ریز ہو جائے گا یہ بھی کنڈیشن ہے اس کے لئے پیچوٹری ٹیومرز ہمارے ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ریز ہو جاتا ہے پلیکٹن کا لیول کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم پھر ہم اس کو نیورالجس کے پاس پھر ریفر کر سکتے ہیں ایکس ری لیٹرل سکال کراتے ہیں پیشنٹ اس پر موسیقی کمپلین کرتا ہے کہ ہیڈیک اور نازیہ وامٹک رہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ ایسی دوائیاں لیتے ہیں دپریشن میں اور کوئی جیسے ہمیں ہائی بلڈ پریشن ہے ان دوائیوں کے سائیڈ ایفریکٹ سے بھی وہاں پلیکٹن نیول ریز ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ہم آج کل جیسے ہربل میڈکیشن سویرہ یوز کر رہے ہیں اس میں فلینل سیڈ کا اور ریڈ کلوور کا بہت بڑا رول ہے ہمارے پلیکٹن کا لیول ریز کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو پھر کے دفعہ مس کیریجز ہو جاتے ہیں مس کیریج کے بعد پریٹرم لیبر ہو جاتی ہے اس میں پلیکٹن کا لیول ریز ہو جاتا ہے اور پھر بریشت فیڈگ مدرز میں یہ ہو جاتا ہوتا ہے تو اس میں اتنی پریشانی نہیں لینی چاہیے اس کے سب سے پہلے فرس لائن آف ٹریٹمنٹ ہے کہ ہم پیشن کو بتائیں کہ کس وجہ سے یہ زیادہ بڑھ رہا ہے اس کے ریزن اس کو ہم اس کے باڈی کے اندر سے بتائیں اس کے بعد ہم اس کو پھر ہم برومو کرپن سٹارٹ کرتے ہیں 2.5 ایم جی ڈیوائیڈی ڈوزز میں کہ دیفرنٹ ریجیمز ڈپینڈگ اپون دیفرنٹ آپ سمجھے کہ جو ہمارے کاؤزز ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ دفعہ ہم ٹین ڈیز کا کورس کرا دیتے ہیں کہ دفعہ ہم پورے ایک منت کا کراتے ہیں اور پھر ہم اگر بہت زیادہ ہائے آرہا ہے تو ہم اس کو ایکسٹری سکل لیٹرال ویو کرا کے تو ہم نیرولوجس کو بھی ریفر کر دیتے ہوتے ہیں کیونکہ پر پیشیوٹری تیومر کو ٹریٹ کرنا ہمارا بس کے بات نہیں ہوتی ہے ہائپو تھاریڈزم کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس پہ بھی ہم فزیشن کی ہیلپ لیتے ہیں اور کیونکہ ہم فزیشن سے گائیڈنس لیتے ہیں وہ کئی دفعہ ٹیسٹوں کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی کراتے ہیں اور پھر اس کے لیے most probably thyroxine وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ اس کے منٹرنگ کیسے چل رہی ہے اور اگر پیشن کی سب فٹیلٹی یا کچھ اس طریقے سے چل رہا ہے تو ہم اس کو accordingly treat کرتے ہیں اور بہت ساری پیشن کا ایسا دکھا گیا ہے کہ جب لیٹن کا لیول بلکل normalize ہوتا ہے وہ فوراں کنسیف کرتی ہیں تو یہ ہمارے سب فٹیلٹی کی انویسٹیگیشن میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ اس قسم میں پریشانی ہو لاک ہو درکار آپ میرے سے through all o doc دونوں ہسپیلز میں appointment لے کر اپنے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا انشاءاللہ